اللہ 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 جب کسی پہ رحمت فرمائی تو اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں لگا کرتی اللہ رحمت فرمانے پہ آئی تو چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ کی رحمت ہو جایا کرتی ہے اللہ تھوڑے تھوڑے عمل پہ مغفرت پہ فیصلے فرما دیا کرتے ہیں حضرت قاری حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسم رحمت اللہ علیہ وہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ کا نواقع نقل فرماتے ہیں امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سننے ابھی دعود کو بھی ترتیب دیا دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں وہاں کنارے پہ پانی کم ہوتا ہے ایک دو سو یا تین سو قدم کے فاصلے پر ایک جہاز بڑا کھڑا ہے اس میں لوگ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں اور کنارے سے تین درہم کی کشتی کرائے پر جا رہی ہے لوگ تین تین درہم کرائے پہ لے جا کر کرایا دے کر کے اس جہاز میں سوار ہوتے ہیں امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس بڑے جہاز میں بیٹھے ایک شخص کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ اور مسئلہ یہ ہے جب کسی کو چھینک آئے تو جو چھینکنے والا ہے وہ الحمدللہ کہے اور جس نے چھینک کی آواز سنی الحمدللہ کو سنا وہ یہاں مقلع کہے اور جو آدمی چھینکا تھا جس کو چھینک آئی تھی وہ پھر جواب میں کہے یہدینکم اللہ تو خیر امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اس کی انسان کو چھینک آئی ہے اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک مجلس میں موجود ہوتے ہوئے اگر جو ہے چھینک کا جواب اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دیا جائے وگر نہ ضروری نہیں کہ دور بھی چھینکے تو وہاں جا کے اس کا جواب دیا جائے لیکن یہ لوگ نیکیوں کے حریص تھے نیکی کو حاصل کرنے والے تھے اللہ اکبر کبیرہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے قرائے پہ کشتی لی اور تیر دن ہم کے اوپر وہ کشتی لے کر کے جہاز تک پہنچے وہاں جا کے بھائی سے کہا الحمدللہ بھائی تجھینک آئی تیرا حق ادا کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اللہ اللہ یہ کیسا نیک کام کیا واپس آ رہے ہیں واپسی پہ آ رہے تھے کشتی کے اندر سوار ہو کے آ رہے تھے خدا بند کریم نے غیب کی آواز امام تابود کو سنائی اور فرمایا کہ ابو تابود تو نے آج تین دن ہم کے اندر جنت کو خرید لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس وقت چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ سننے والا یرحمک اللہ پھر اس کے بعد یہ چھینکنے والا یہدیکم اللہ کی دعا اس کو دے حضور علیہ السلام ایک محفر میں تشریف فرما ایک آدمی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ حضور نے بھی صحابہ نے بھی جواب دیا یرحمک اللہ ایک اور آدمی کو چھینک آئی اس نے کچھ نہ کہا نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہ دیا تو پتہ بعد میں حضور نے وضاحت فرمائی کہ اس نے الحمدللہ نہیں کہا لہذا اس کو جواب بھی نہ ملا اگر الحمدللہ کہے گا تو یرحمک اللہ کی دعا ملے گی اگر الحمدللہ نہیں کہا تو یرحمک اللہ کی دعا سے بھی محروم ہو جائیں گے حضور نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمسن مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں رد السلام وعیادت المریض حضور نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں جب کوئی کسی کو سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے وعیادت المریض مسلمان بھائی بیمار ہو جائے کوئی مریض ہو جائے کوئی انسان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پوسی کے لیے جانا بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے اور مسلمان کا مسلمان پر حق بھی بنتا ہے وعیادت المریض واتباع الجنائز اور جنازے کے ساتھ جانا جنازہ پڑھنا کفن میں دفن میں شریک ہونا یہ بھی فرمایا حق بنتا ہے وعیادت المریض کوئی مسلمان کسی بھائی کی دعوت کرے تو دعوت کو قبول کیا جائے وتشمیت العادس میرے پاک پہمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب یرحمت اللہ سے دینا یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق بن جایا کرتا ہے